اس سب کے باوجود پاکستان دیگی کے انصاف کا بلے کا نشان انٹرا پارٹی الیکشن پر چھین لیا جاتا ہے وہ اس وقت نہیں چھینا جاتا ہے جب اے این پی کہہ رہی ہے ان کو بیزا کے بینلٹی پڑ جاتی ہے اگر یہ اگمانتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ان کو یہ انتخابی نشان دے دیں کیوں الیکشن کمیشن آپ کا مات اہت دارہ ہے پانچ ساتھ تک میاں صاحب چون نہیں کریں گے میاں صاحب آگے سے جو بھی ان کو بتایا جائے گا وہ ویسے ہی کریں گے آپ کا جو دل چاہتا ہے اس ملک میں دادا کیری چل رہی ہے اس کو اٹھالو اس کو بند کر دو اس کو در لے جاؤ اس کو در لے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بھونڈے انداز میں بلہ چھینہ اس پر آخر کار آج سنہ بچہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں میدان میں اتر آئی اور سارے ثبوت لائف شو میں پیش کر دیئے کہ کیسے قاضی فائز عیسیٰ نے نون لیگ کے کہنے پر پی ٹی آئی سے بلے کا سیمبل چھینہ آئیں پہلے سنہ بچہ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو آج ہی دن ملا تھا اکارہ سے شروع کرنے کا کل کے پرسوں کے فیصے کے بعد اور اگر یہ بات اسی طرح ہے تو میں آپ کو بڑا سیمپل لیٹ می جس سٹیٹ ای فیکٹ اور نیشنل اسیمبلی کی تین سو چھتیس نیشنز ہوتے ہیں جس میں سے دو سو سر سر جو ہیں وہ بلاواسطہ جو ہیں اس پر منتخب ہوں گے ان میں سے جو تناسوب سے ایک سو نو سیٹیں نکلتی ہیں ان میں سے ساٹھ سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی اس دوڑ میں بھی نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ آپ ان کو اتنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی رہی کہ نو مئی کے حوالے سے بکور دیارت دہشرت در جماعت اور پلیز مائنڈ یو یہ جو لفز ہم اٹیچ کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ مت کریں پاکستان تھی ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ یہ محبے وطن نہیں ہے یہ غدار ہے یہ ملک دشمن ہے آج ہم کہہ رہے ہیں جی وہ ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے وہ ایک دہشتگر جماعت ہے نو مئی کے بعد ہم نے ان کو نہیں کہا وہ دہشتگر جماعت ہے ہم نے کہا جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو پکڑیں آپ نے ان کو پکڑا آپ ان کو کوٹ لے کے جائیں آپ ان کو واپس لے آئیں آپ ان کو دوسری پارٹیوں میں ڈال دیں آپ نے یہ سب کچھ کیا لیکن یہ پیسنا انٹرہ پارٹی الیکشن نہ کرانے پہ پاکستان تھیلی کے انصاف سے آپ بلہ چین دیجئے مطلب اتنے بڑے بڑے الزامات پہ نہ ہم دہشتگر جماعت ان کو قرار دے سکے نہ ہم ان کے لئے کوئی اور چیزیں متخف کر سکے اتنے کیسے عدد کے نکازے لے کے اینڈ وائٹ تک آپ کسی چیز پر ان کو نہ اہل نہ گرا سکے آپ ان کو جیل میں رکھے بیٹھے ہیں ہم نے پہلے امران خان کہتے تھے پھر ہم قاسم کا ابا کہتے تھے اب ہم کہہ رہے ہیں جی بانی پی ٹی آئے پتہ نہیں اس کے بعد ان کا نام لینا بھی ہے کہ نہیں لینا ہے یہ اس ملک میں بہت ہو چکا کہ ہم ماری باری یہ جو آج مریم صاحبہ نے ایک آخری بات کی ہے انہوں نے کہا یہ ڈنڈے بردار ہیں اور ان کو ڈنڈا ان کا انتخابی نشان ہونے چاہیے یا پیٹرل بمپ اور اگر یہ ایک مانتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ان کو یہ انتخابی نشان دے دیں کیوں؟ الیکشن کمیشن آپ کا مات اہد ادارہ ہے پھر تو آپ یہ بات کو ساتھ قرار دے دیں تو یہ بار بار یہ اس طرح کی جو کیالس کسی بھی سٹیٹمنٹس ہیں یہ جو آتا ہے اپنے آپ کو اس ملک کا جو دادا اور باپ اور ماں سمجھنے لگتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں پچیس کروڑ عوام جیتے ہیں اور روز آپ کے ہاتھوں آپ کے لیے وے فیصلوں کے ساتھ جیتے ہیں اس ملک میں انتخاب کرنے کا اور سلک کرنے کا جنہوں نے ذرمہ لیا ہے وہ جو تو ان کی عقل پر بھی اب رہونا آتا ہے ٹھیک یہ سارے جو انزامات ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس کیس کی فیصلے سے پہلے آپ لوگ سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر کا اظہار کر رہے تھے گوھر علی خان صاحب نے پوری ایک پریس کانفرنس کی انہیں کہا ہمیں سپریم کورٹ کے پوری طرح اعتماد ہے جو کچھ بھی وہ فیصلہ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا لیکن اس کے بعد جیسی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی جمہوریت کا قتل کر دیا گیا اور آج بلکہ اس سلسلے میں آپ کی پارٹی کیا اپس سے سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جی عمران خان صاحب کو بلکل بھی اعتماد نہیں ہے چیف جسٹس کازی فائززہ کے اوپر میرے خیال میں یہ صرف پی ٹی آئی نے نہیں کل تو تقریبا شاید ایک آد بندے کے علاوہ میرے خیال میں بلکہ کچھ تو پی ایم ایل این کے بھی ایسے ریزنیبل لوگ ہیں پرائیوٹلی تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بلکل غلط تھا لیکن دیکھیں ایک چیز ہے ویسے ہمیں تھوڑی سی یہ politics of contradiction جو ہے یہ واقعی ختم کرنی چاہیے اب مثال کے طور پہ افنان صاحب نے یہ لوجک بنائی کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہم نے جو ہے وہ پوائنٹ کیا اور سب سے زیادہ تنقید ہم کرتے ہیں تھی کہ غلطی ہو گئی نا آپ نے پرویز مشرف کو پوائنٹ کیا اور سب سے زیادہ تنقید اس کی آپ بھی کرتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں اور پھر ایسے ہی دیکھ لیں یہ انٹرہ پارٹی الیکشنز کی بات دیکھ لیں مطلب یہ جو افنان صاحب کا ختمہ تھا انٹرہ پارٹی الیکشنز پر بڑا اچھا لگا لیکن پی ایم ایل این کے انٹرہ پارٹی الیکشنز میں سٹیڈی کر چکا ہوں اسی کیس کے دوران کیونکہ بندہ سیکھنا چاہتا ہے پندرہ جون کو ڈان میں آیا کہ ممکن ہے کہ کل پی ایم ایل این کے انٹرہ پارٹی الیکشنز ہو جائیں گے اور پھر سولہ جون کو جو ہے وہ ہو گئے ذرا افنان صاحب ان کی ڈیٹیل بتا سکتے کہ وہ کیسے پارک تھے اور ان کی سینئر لیڈرشپ میں کتنے لوگ اٹینڈ ہوئے تھے کہاں پہ وہ ہوئے تھے کتنے لوگوں نے ووٹ دیا تھا یہ ڈیٹیل ہم دون لے کے وی شاید الیکشن کمیشن نے یہ زحمت نہیں کی میں پہل کرنا چاہوں گا سنائے جو گفتگو آپ نے دوکس صاحب کی سنی مسلم نون کے انٹرہ پارٹی الیکشنز پر اگر اعتراض ہوتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرہ پارٹی الیکشنز پر اعتراض ہوتا ہے لیکن یہ اعتراض الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ان کے کسی ممبر کی جانب سے ابھی تک نہیں آیا باہر کی پارٹیاں باہر کے لوگ پاکستان طریقے صاحب اس کی اگزامپل تو دیتے ہیں لیکن ان کے اپنے کسی ممبر نے جاک الیکشن کمیشن میں اب تک اس پر کوئی اعتراض سببیٹ نہیں کیا اعتراض سببیٹ کریں نہ کریں اعتراض تو بہرحال ظاہر ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب تو یہ منٹرہ پارٹی الیکشنز پی ایم ایل این کی بلا مقابلہ جو بھی منتقب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ فیملی جو ہے پوری ہائر آکی اس میں بیٹھی ہے تو اس کو کون اپوز کر سکتا ہے اور کس کی حمد ہے کہ مجھا کی اعتراض اس پر کریں کون سے نون لی کے آپ ایسے ایک شخصیت تحنام لے لیے جو اب ان کے ساتھ اب بیتاب آبابات صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے جو اپنے گلہ میں ہار ڈالائے گے ان کے گلے تک آئے گا اور آئے گا بیکز جو ایمبیشیس قسم کی اپروچ یہ لے کے چلے تھے آج بلا بھوٹو زرداری صاحب بھی انٹرپلز آمات اگا رہے ہیں جو حقوق دینے تھے جو گھر بنے تھے جو مالکان کے حقوق دینے تھے خواتین کو اس میں بھی سوسراوی ہو رہی ہے بیجٹ نہیں ڈیکلیر ہو رہا ہے آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے برانی نون لیگ بننا شروع کر دیا ہے تو میں صرف نون لیگ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے میں بلکل تمشہ کیوں کہ آپ ایبل ہیں کیپبل ہیں آپ کے ڈار صاحب بھلے آپ کے ڈار صاحب کسی اپ ڈالر اب نہیں ڈرتا پھر بھی ہم آپ سے ڈرتے ہیں آپ آئیے اقتدار میں آپ کو جس طرح سے لائے جانے اقتدار میں it is true obvious to ignore it اور دوسرا یہ کہ آپ یہ ریس جیت بھی جائے تب بھی آپ نے ریس صحیح طرح سے نہ لڑی ہے نہ دوری ہے اور اس ریس کا جو جیت ہے وہ پھر بٹری آپ کے اوپر سجتی نہیں ہے لیکن چلیں آپ کو بھی سجاہ لیں آپ اپنی بیٹی کو چیفرست بھی بنا لیں آپ نے جو کرنا ہے اس ملک کے ساتھ کر لیں لیکن یہ وعدہ کر کے ہمیں دیں کہ پھر پانچ ساتھ تک نیاں صاحب چون نہیں کریں گے نیاں صاحب آگے سے جو بھی ان کو بتایا جائے گا وہ ویسے ہی کریں گے کیونکہ یہ کتنے دن چلے گا یہ محبتوں کا سلسلہ اسٹابلشمنٹ اور نیاں صاحب کا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن کیونکہ آپ کو یاد ہو کر کانون سازی یہ کر چکے ہیں باج باج کوئی extension دینے کے حوالے سے تو وہ کانون سازی بھی exist کرتی ہے وہ آپ کو یہ دیکھیں شاہیے ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ آپ کو یہ دو تہائی اتصالیت سے یہ بھی کرنا پڑ جائے تو میرا خیال ہے they should be on the watch and watch out کیونکہ اتنا آسانی اس پلیٹ میں آپ کو ہر چیز مل رہی ہے لیکن اتنا آسان رہے گا نہیں اور جو یہ ہم سمجھ رہے تھے نا خان صاحب کو ہم جیل میں بند کر دیں گے کیونکہ وہ سب چیزوں کا وہی قصور انہی کا قصور ہے اس ملک میں غالم گلوٹ اور صحیح ہے اور میں ان کے پاکستان کا شکار رہی ہوں I am not going to deny it پاکستان تاری کے انصاف میں کوئی اہلیت ہے بھی واپس حکومت کرنے کی لیکن پھر بھی there is a way and there is reasonable کوئی reasonable doubt بھی چھوڑنا پڑتا ہے کوئی خدا رہا کوئی تو policy کوئی تو rule کوئی تو آپ چیز کو follow کرتے کسی ایچ ام جگہ تو کرتے آپ کا جو دل چاہتا ہے اس ملک میں دادا کیری چل رہی ہے اس کو اٹھالو اس کو بند کر دو اس کو در لے جاؤ اس کو در لے جاؤ ناظرین سنہ بچہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ election commission noon league کی سہولت کاری کر رہا ہے اور آج خود مریم نواز نے بھی اس بات کی تائید کر دی جب اکارا کے جلسے میں مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کا سیمبل بلہ نہیں بلکہ ڈنڈا ہونا چاہیے تھا اگر یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ہی نو میر کروایا ہے تو پھر ہم election commission سے کہہ دیں گے کہ ان کو بلہ واپس کر دیں کیوں کیا election commission ان کے ماتہت ادارہ ہے کہ یہ کہیں گے تو پی ٹی آئی کو بلہ واپس کر دیا جائے گا سنہ بچہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایک طرف اے ایم پی نے اپنے انٹرپارٹی election نہیں کرائے ان کو جب انتخابی نشان واپس دے دیا گیا اور صرف اور صرف ان پر بیس ہزار جرمانہ کیا گیا جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی election ٹھیک سے نہیں کرائے مگر پی ٹی آئی سے بلہ ہی چھین لیا گیا سنہ بچہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھین کر قاضی نے پچیس کروڑ عوام سے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا ہے سنہ بچہ نے بلکل ٹھیک کہا تمام ادارے ملکے میاں صاحب کو اقتدار پلیٹ میں رکھ کر دے تو رہے ہیں مگر اب میاں صاحب سے یہ بھی کہہ دیں کہ وہ پانچ سال تک چون بھی نہ کریں جیسا بڑوں کی طرف سے ان سے کہا جائے ان پر عمل بھی آپ کریں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے آنے والے اقتدار میں اگر نواز شریف کمیاب ہوتے ہیں تو یہ حکومت کتنا عرصات چل پائے گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ